دماغ سے پڑے یا نہ پڑے کیا والدین کا اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دولت اور پراپٹی بنا کر دے کر جانا اسلام کے مطابق کیسا ہے بڑھا نیکی کا کام ہے جناب ایسے ماں باپ کو تو دعائیں دیں جو یہ کر رہے ہیں اور نبی الاسلام نے اس چیز کی ترغیب دلائی ہے ترغیب بخاری مسلم کی حدیث ہے سعید ابن ابھی وقاس کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے نہیں بچنا نبی الاسلام میری عیادت کے لیے ہے میں نے کہا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں میری تو ایک ہی بیٹی ہے ایک بیٹی تو حالانکہ سعید ابن ابھی وقاس آخری بدری صحابی ہیں جو فوت ہوئے ہیں چھپن اجری میں فتح مکہ ہوئے آٹھ اجری میں وہ چھپن اجری میں فوت ہوئے ہیں اس کے بعد بھی اتنے سال زندہ رہے ہیں تو انہوں نے ادھر ہی کنگلوڑے میں نہیں ہوں پہ چنا تو نبی الاسلام نے فرمایا نہیں اجازت نہیں دی کہا یعنی صلی اللہ دو تیہائی مال اللہ کی راہ میں فرمایا نہیں کہا آدھا مال دے دوں نہیں اجازت دی ایک تہائی مال کی اجازت دی وہ بھی بڑی مشکل سے اور کہا کہ ساتھ تو کیا چاہتا ہے کہ تیری اولاد مفلس مرے پیچھے تو مرے اور تیری اولاد مفلس ہو اور لوگوں سے مانگتی پھیرے اس سے بہتر ہے کہ تُو اپنی اولاد کیلئے کوئی چھوڑ کے مر یہاں پہ کتنے لوگوں کو دین کا جب ایک جس کو کہتا ہے نا دین کا ایک جوش ہوتا ہے ایک دین کا حیضہ خامخواہ کا کہ وہ پوری دولت جو ہے وہ مولوی ان کو ایسا گیرہ ڈالتے ہیں وہ مدرسے کے نام لکھ دیتے ہیں یہ حرام ہے ایک تیائی سے زیادہ مال آپ کسی کے لیے وسیعتکار ہی نہیں سکتے اپنے مال میں بھی وہ وراست میں آپ کی اولاد کوئی ملنا ہے جو اس قسم گیرہ رکھتے ہیں کر رہے ہیں نا اور پھر کیا کرتے ہیں وہ جناب میت کے اوپر آتے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ یہ مرتے مرتے کچھ دیکھے نہیں گیا تو وہ بھرے مجمع میں نا اس کے جوان بیٹے اور بیٹوں کے سامنے بیٹے ہیں اللہ بکشے جی توڑے اببا جی بڑے نیک سن آخری وقت اچھ کہنے دے سن کہ میں جناب ہے مسجد ہے وضو خانہ میں بنوانا ہے یہ مسجد نو لاکھ روپے دے رہا ہے منار آستے حالانکہ منار بنا کے کونسی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے کہ تیس لاکھ کا اپنے منار بنا دیا ہے اتنی ساری مسجدیں نالوں لے ایڈے وڑا منار لگیا ہوندہ ہے ہمارے جلم میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں منار اسے بڑے ہیں مسجد پہ اتنا پیسہ نہیں لگا جتنا منار پہ ہے صرف ایک شو شباہ کے لیے شو عبدہ بازی کے لیے اچھا وہ اب وہ بچہ بھی بچہ رہا شرمندہ ہوتا ہے کہ اببا جی کہیں سارے لکھ نہیں تے پجاز آرتے میں دے ہی دیا اببا جی پاہ میں کہن دے سن پاہ میں نہیں کہن دے سن اببا جی انہوں میں کہنہ ہی نہیں سی چاہیدہ اگر وہ کہہ کے بھی گھین رہنا تاہم ہی نہیں دینا چاہیدہ ایک تاہی مال سے جاتا دے ہی نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا بلکت جائز نہیں ہے جی اس طرح کی ارکت کرنا